ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چودری زیادہ وڑیت جو کہ سابق ممبر زیلہ کانسل پاک پردن اور ان کے بھائییں چودری نوازہ شریف وڑیت صاحب وہ بھی سابق ممبر زیلہ کانسل اور ناظرین بھی ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے تو زمینداروں کے مسائل اور کوئی بھاشا ڈائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر یہ ہماری بدقسمتی ہے آپ کو جیسے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ملکیا پاکستان خاص کر پنجاب ہمارا ایٹی فور پرسنٹ ایگری کرچل پہ ہم انصار کرتے ہیں اور سب ہی چیزوں پہ توجہ دے گی ہے ماس وی پانی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہشا ڈائم آج ہم سن رہے ہیں یہ سکسٹی میں بننے چاہیے تھے تاکہ ہم میڈیا کے مقابلے میں کچھ کار پا سکتے ہیں اب پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو زیر زمین پانی ہے جتنے رات جو ہم ٹی ورن استعمال کر رہے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے اگر ہم دان کی فضل قائد کرتے ہیں تو جب کل سراب نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے دوسری طرف جو ہے ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ پانی ہم نکاس کرتے ہیں تو پانی زیر زمین نہیں چاہ جاتا ہے وہ بھی ہمیں نقصان ہے اب رئی ڈیموں کی بات تو سکسٹی میں جو ڈیم بننے دے سکسٹی میں ایوب خان کے دور میں منگلہ ڈیم تھا یا اس وقت کالا ڈیم بننا چاہیے تھا جو کہ نہیں بن سکتا اچھا یہ اپنا جو زیادہ صاحب اس میں زراعت کے حوالے سے کیا کہیں گے جو زری عدویات اس وقت جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ کہتے کہ زری عدویات دو نمبر کی وجہ سے ہمیشہ سے زمین دار پستہ آ رہے ہیں اس میں حکومت پاکستان کو اس کی روک تھان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام جناب مارا پیغام تو یہ ہے زمین دار ہمارے ملک میں ریڈ کیا دیا ہے آپ صحیح سمجھیں تو یہ جو زری دوائیات ہیں یا ہماری یہ حکومت ہے ادھر نہیں دھیان کرتے نا یہ جہلی دوائیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے زمین دار کوئی نقصان ہوتا ہے جو بیج آتے ہیں سب سے بڑا یہ مارلی افیکٹ ہوتا ہے یہ بیج بھی جہلی آتے ہیں تو ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر دھیان کرنے والا نہیں ہے زمین دار جو ہے یہ پجاب یا پاکستان کا سب سے بڑا آپ کے پاس اور تو آپ سمجھتے ہی ہیں ہم بھی میں بھی کافی دفعہ ایک دو دفعہ بھائے جرمانی میں گیا ہوں فرانس میں بھی گیا ہوں آپ یقین جانے وہ لوگ کیوں آگیا ہیں وہ ادھر کوئی حکومتے ہیں ادھر کوئی پوچھ لیتا ہے دھیان کرتا ہے ادھر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ٹیکسز کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ جو جیسے دن با دن ٹیکسز بڑھ رہے ہیں بڑے بڑے مگر مچ وہ تو ٹیکس چھوٹا طبقہ ہمیشہ سے پیسکا ہے چھوٹا ہم بھی مار رہے زمین دار مار رہے ہیں چھوٹا طبقہ جو ہے اس کے لیے یہ ٹیکسز ہے باقی بڑے لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں یہ مگر مچ دے ہمارا ملک کا بھی کوبیتری ہو سکے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے چودریززیادللہ صاحب اور چوئی نوازش علی صاحب جو کہ اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا بہت شاہ ڈینز جو اس سے پہلے بھی تو ڈینز بغیرہ تھے مگر وہ سیاستدانوں کی نظر ہوگے تو موجودہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ڈینز پر پوری توجہ دے اگر ڈینز بنے گے تو پاکستان خوش حال ہوگا اور دوسرا کسان بھی دوسرا جو زیادللہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ٹیکسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے مگر مچ وہ ٹیکس چھوڑے چھوٹا تب کا ہمیشہ سے پستا رہے تو اس میں ٹیکسوں بھی بھی کمی کرنے چاہیے اور کسانوں کو ریلیٹ بھی دینا چاہیے کیمرابین ٹیم کے ساتھ مونیرہ مدرزہ بی بی سی دہور